بارش کا موسم ہو اور یہ مزیدار سے کون پکوڑے مل جائیں تو بارش کا تو مزہ ہی ڈبل ہو جاتا ہے تو آج میں آپ کے لیے بغیر بیسن کے بہت ہی مزیدار کون پکوڑوں کی ریسے پی لے کر آئی ہوں اتنے زیادہ مزیدار بنتے ہیں کہ آپ اس کو ایک بار بنائیں گے تو جب بھی بارش ہوگی آپ انہی کون پکوڑوں کو بنانا پسند کریں گے جو بیسن کے پکوڑوں کو بھی فیل کر دیں گے تو کون پکوڑے بنانے کے لیے ہم اس میں آلو بھی ایڈ کریں گے تو میں نے یہاں پر ایک بڑے سائز کا آلو لے لیا ہے جس کو میں نے گریٹر کی مدد سے اس طرح سے گریٹ کر لیا ہے قدو کش کر لیا ہے تو اس آلو کے اندر ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے تھوڑی دیر کے لیے سائٹ پر رکھ دیتے ہیں تاکہ اس کے اندر جتنا بھی اسٹرارچ ہے وہ نکل جائے اتنی دیر ہم اپنا مکشر بنا کے تیار کر لیتے ہیں تو ایک مکسنگ باول کے اندر ایک کپ میں نے فروزن کون ایڈ کر دیے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم نے یہاں پر ایک بڑے سائز کی پیاس کو سلائس میں کٹ کر کے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے ساتھ سے آٹھ باری کٹی ہوئی ہری مرچیں ہم اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس کو بہت ہی کرسپی بنانے کے لیے ہم ایڈ کر دیتے ہیں ون ٹیبل سپون سفید تل ہاف ٹی سپون ہم نے اس کے اندر نمک ایڈ کر دیا ہے ہاف ٹی اسپون ہی زیرہ ایڈ کر رہی ہوں اور ہاف ٹی اسپون لال کٹی ہوئی مرچیں ہاف ٹی اسپون پسی ہوئی لال مرچ بھی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں اور ہاف ٹی اسپون ہی حلدی پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں اس سے بہت ہی اچھا سا کلر آئے گا تو ان مزیدار سے پکوڑوں کو ہم میدے سے بنا کے تیار کریں گے تو ایک کپ میدہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے ون ٹیبل اسپون سوجی ایٹ کر دی ہے اس سے بہت ہی کرسپی پکوڑے بنیں گے اور ہاف کپ میں نے یہاں پر چاول کا آٹا لے لیا ہے تو چاول کا آٹا بھی ہم اس کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا ہم نے اس میں دھیر سارا ایٹ کر دیا ہے اور ایک عدد انڈا بھی ہم اس میں شامل کریں گے جو آلو ہم نے قدو کش کر کے پانی میں بھگو دیے تھے تو آلووں کو نچوڑ کر ہم اس طرح سے اس کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں تو ایک بار اس ریسپی سے آپ ان کونٹ پکوڑوں کو ضرور بنا کے دیکھئے گا اتنے پسند آئیں گے کہ بچے تو روزانہ اس کو بنوانے کی فرمائش کریں گے اور اتنے زیادہ کرسپی بنتے ہیں کہ آپ کو کھا کر مزہ آ جائے گا اور جب بھی بارش ہوگی آپ ان پکوڑوں کو بنانا نہیں بھولیں گے آلووں کے پانی کو اچھی طرح سے نچوڑ کر ہم نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے ایک سے دو ٹیبل سپون پانی ایٹ کر کے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں آپ نے اگر پانی نہیں ایٹ کرنا تو آپ پانی کے بغیر بھی اس کو اچھی طرح مکس کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں انڈا ایٹ کیا ہے اور آلو کے اندر سے بھی بہت سارا پانی ریلیز ہوتا ہے تو بس آپ نے ایک سے دو ٹیبل سپون ہی پانی ایٹ کرنا ہے اس سے زیادہ پانی ایٹ نہیں کرنا ہے ورنہ یہ مکشر بہت زیادہ پتلا ہو جائے گا تو دیکھئے ساری چیزیں ایٹ کر کے ہم نے اس کو اچھی طرح سے دبا دبا کے اس طرح مکس کر لیا ہے اور اس طرح مکس کرنے کے بعد اب فوراں ہی آپ نے ان کو فرائے کرنا ہے رکھنا نہیں ہے کیونکہ آلووں میں سے بہت سارا پانی نکلتا ہے اگر آپ اس کو رکھ دیں گے تو اس کے اندر بہت سارا پانی ہو جائے گا جس کی وجہ سے آپ کے جو پکوڑے ہیں وہ ٹھیک سے نہیں بن سکیں گے ایک کڑاہی کے اندر آئل کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا بس میڈیم تو لو فلیم پر گولڈن سا کلر آنے تک اور ان پکوڑوں کے کرسپی ہونے تک ہم ان کو فرائے کر لیتے ہیں تو دیکھئے اس طرح سے آگے پیچھے سے پلٹتے ہوئے جس طرح ہم بیسند کے پکوڑے فرائے کرتے ہیں تو بس اسی طرح سے ہم ان کو بھی فرائے کر لیتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا سا کلر آ چکا ہے تو ایک بار تو آپ نے ان کو ضرور ٹرائے کرنا ہے تو دوستو یہاں پر میں آپ کو یاد دلاتی چلوں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو لائک کرنا بالکل بھی مت بھولئے گا اور اگر ریسپی اچھی نہیں لگ رہی ہے تو آپ اس کو ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے میں نے تین سے چار راؤن میں ان پکوڑوں کو بنا کے تیار کر لیا تھا تو دیکھئے اس طرح سے ہمارے بہت ہی مزہدار سے سارے پکوڑے بن کر ریڈی ہو چکے ہیں اتنے زیادہ کرسپی بنتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی آپ ایک بار خود ہی ان کو بنا کر دیکھئے گا ریسپی پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولئے گا اور بیل آئیکن کے نوٹفیکشن کو ضرور آن کیجئے گا کیونکہ ڈیلی میں آپ کے لیے بہت ہی مزہدار سی ریسپیز لے کر آتی ہوں تو ان ساری ریسپیز کا نوٹفیکشن آپ کو فوراں مل سکے گا اور آپ میری ساری ویڈیوز ووچ کر سکیں گے تو آنے والی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ